کیونکہ اتنا اٹنشن ہوتا ہے کہ ایک ان کا جو تیرپیسٹ ہے یا تیچر ہے تو چائلڈ اٹنشن دیتی ہیں کہ they need special attention اور پھر ہر چائلڈ کے لیے ان کے اپنے سکلز کے مطابق اپنے اپنے نیلز کے مطابق ایک کاؤس بنایا جاتا ہے جو ان کا پورا سلسلہ کی ترون کی ان کا ریہابیلیٹیشن ہوتا ہے یہ اس قسم کی فسیلیٹی ہے جو کہ آوٹیزم کا جو ریہابیلیٹیشن ہے یہ جو بھی دیسیبیلیٹیز کے ریہابیلیٹیشن ہوتا ہے بہت مہنگہ ترین ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے عام آدمی کی پہنچ سے پاہر ہوتا ہے ہمارا اپنا سیسائیٹی میں اتنا اویرنیس نہیں ہے لیکن اس فسیلیٹی میں جہاں آپ کو سو فیصد مفت ریہابیلیٹیشن ملتا ہے آپ اندر جا کے بچے سے ملیں گے جو مختلف خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں مختلف کلاس سے تعلق رکھتے ہیں آپ امیر ہو یا غریب ہو آپ کے بچے اس آوٹیزم اور آوٹیسٹک ہو سکتے ہیں تو ایک بار پھر میں یہاں کے سٹاف کو یہاں کے ٹیم کو مبارک بات دینا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ہم جلد ہی اس قسم کے انسٹیٹیوشنز باقی سندھ کے شہروں میں بھی گولیں گے تاکہ اس قسم کے فسیلیٹیز جو ہے وہ سندھ کی عوام اور پاکستان کی عوام کے لئے موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہیں کہ حکومت کا کام یہ ہوتا ہے مفت علاج پہنچانا اپنے عوام کو اپنے عوام کی خدمت کرنا اور ہمارا محنت بھی ہمارا کام بھی آپ کے سامنے ہیں سندھ حکومت نے صرف ٹویٹس نہیں کیے صرف ٹرامے بازی نہیں کی ہم نے ادارے کھڑے کیے ہیں بہت سے کام رہتا ہے بہت سے گنجائش ہے اور کام کرنے کے لئے لیکن میں ایک بار پھر چرا یہ پاکستان کا پہلا آرٹیزم کا سینٹر ہو یا آپ کے دوسرے ہاسپٹلز کا جو ترشیق ہے کہ ہاسپٹلز جے پی ایم سی سے لے کے نائی سی ایچ اور نائی سی وی ڈی تک جس طریقے سے سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی محنت کر رہی ہیں انشاءاللہ تعالی آہستہ 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 ہم پورے سندھ پورے پاکستان کے عوام کے لئے اس قسم کے مفت علاج کے فیسیلیٹیز ہم دلوائیں گے یہ ہمارا نظریہ ہے ہمارا مجن ہے شہید موت و مردین ایک طرف آپ ماشاءاللہ اپنے صوبے کی جو حکومت کی کارکردگی ہے وہ بتا رہے تو دوسری طرف فرق نصیم نے جو ہے آئین کے آرٹیکل ون فورٹی نائن کے تحت وزیراعظم کو کہا ہے کہ مداخلت کریں اور صوبہ حکومت کا خاتمہ کریں تو یہ کیا ہو رہا ہے کہیں یہ آپ کا اس کا رییکشن تو نہیں ہے جو آپ لوگ نے اسلام آباد کی طرف جانے کی بات کی ہے ان کا پلان تو شروع سے یہی تھا نا کہ جو کام وہ دھاندلی کے ذریعے الیکشنز میں حاصل نہیں کر سکے وہ اپنے سازش شو اپنے جی آئی ٹی اپنا نائب گردی کے ذریعے حاصل کریں آپ کو یاد ہوگا سب کو رپورٹ ہی نہیں ملا تھا کورٹس کے یا دوسری کے اور حکومت نے اعلان بھی کیا کہ ہم تو زندھ حکومت گرائیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے مگر جب ان کے وزیر یہاں پہنچے کوئی ان کے ملنے کے لیے تیار نہیں دے تو آج پہ خاص طور پہ اگر آپ مشرف کے وزیروں کو رکھیں گے تو مشرف کیسے ایڈوائس ملے گا اور میں بس ایڈوائس دے سکتا ہوں تجویز دے سکتا ہوں سیلیکٹڈ حکومت کو کہ غور کرے خوش سے ناخن لے آئین کو فالو کرے جمہوری طریقے کو فالو کرے ورنہ آپ کا حشر وہی ہوگا جو کہ مشرف کا حشر آج کل ہو رہا ہے آپ سٹیپ لے لے اگر آپ نے کرنا ہے اگر آپ نے غیر جمہوری غیر آئینی سٹیپ لینا ہے تو لے لے لیکن کانسیکنس بھی وہی ہوں گے جو کہ مشرف کے ساتھ ہو رہا ہے آج کار شبیر لشاری کل آج ہی میں چیرمن پاکستان بیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے